اسلام علیکم سرگودہ یونیورسٹی افیشل یوٹیوب چلنگ کو پر آپ سب ہی کا سرگودہ یونیورسٹی کی تمام ایڈیوکیشن کی اپ ڈیٹ لینے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ چینل کو لازمی شیئر کریں تو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں کیا ہم ایم ایم ایسی پارٹ ون کا داخلہ سینڈ کر سکتے ہیں یا نہیں سینڈ کر سکتے ٹھیک ہے تو نوٹس پاس پیپرز لینے کے لیے آپ لوگ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اس نمبر پہ تو یہ آپ لوگوں کے سامنے افیشل ایڈ کا جو آپ لوگوں کو سکرین شورٹ دکھایا جا رہا ہے یہ دیکھیں سٹونٹ ہو ایس پاس بی ای بی ای سی ای ڈی بی اور ایکویلنٹ ایگزامینیشن بی فور فرس جولائی دوزار بائس آلانگ ویدہ سٹیڈیز گیپ آف ٹویئرز can appear in composite exam as a fresh candidate نیکسٹ لائن آپ کو جو یلو کلر کی دکھائی جا رہی ہے no candidate shall be allowed to appear in m.a.msc part 1 examination as fresh candidate صرف part 1 کے جو داخلے ہیں وہ نہیں جائیں گے صرف اور صرف composite کے داخلے جائیں گے جو بھی سٹونٹ اپلائی کر رہا ہے وہ صرف composite سٹونٹ اپلائی کر سکیں گے وہ بھی اگر ان کی condition میٹ کرتی ہے تو فرس جولائی دوزار بائیس سے پہلے پہلے بی ای بی ای ڈی پی کلیر ہونا چاہیے اور دو سال کا گیپ ہونا چاہیے تو آپ composite کا fresh admission سینٹ کرو گے single part کا آپ داخلہ سینٹ نہیں کر سکتے اگر single part کا الو ہوتا تو آپ کو یہ دو سال کا جو گیپ والا جو criteria رکھا گیا یہ نہیں تھا ہونا ٹھیک ہے تو اس لئے اب جو criteria change کیا گیا second annual 2022 کی نسبت first annual 2023 کا تو کوئی بھی student just part 1 میں داخلہ نہیں سینٹ کر سکتا اگر سینٹ کرو گے تو objection لگ جائے گا بعد میں آپ کی جو فیس ہے وہ سارا کچھ process جو وہ خراب ہو جائے گا تو اس چیز سے بچیے گا conditions کو follow کیا کریں سرگولہ یونیورسٹی official channel کو لازمی سبسکرائب کریں اللہ حافظ